اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیونڈ انفو اردو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دنیا کے 9 موسٹ انویزیبل اینیملز اس لسٹ میں نمبر 9 پر ہے لیف انسیکٹ لیف انسیکٹ کو واکنگ لیف بھی بولا جاتا ہے اور ان کی پچاس سے بھی زیادہ اقسام ہے یہ ایک ایسا انسیکٹ ہے جو اپنی بوڈی کو موو کیے بغیر کافی دنوں تک اسی پوزیشن میں فریز رہ سکتا ہے یہ ایک پتے کی طرح دکھنے والا انسیکٹ ہے جو اپنی پوری زندگی اس ہی طرح درختوں پر گزارتا ہے اور جہاں تک بات کرے ان کی کھانے پینے کی تو یہ درختوں پر ملنے والے فروٹس کھا کے ہی زندہ رہتے ہیں نورملی یہ درختوں اور پتوں پر ہی بیٹے ہوتے ہیں لیکن ان کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی چھپ کر رہتے ہیں کیونکہ یہ بہت سے دوسرے انسیکٹ کی پسندیدہ کھانے کی چیز ہیں اس لئے ان کو اپنی جان بچانے کے لئے چھپ کے رہنا پڑتا ہے اس لسٹ میں ایٹھ نمبر پر ہے واکنگ سٹک واکنگ سٹک یا انسیکٹ پلکل لیف انسیکٹ سے ہی ملتا جلتا ہے اس کو سٹک انسیکٹ بھی بولا جاتا ہے ان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ یہ کسی بھی خطرے کی صورت میں ایک پلانٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ انسیکٹ ایک سے بارہ انچیز تک گروہ کرتے ہیں اور ان کے اندر فیمل انسیکٹ کا سائز میل انسیکٹ کے سائز کے مطابق زیادہ ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے انسیکٹ ہیں اور یہ ہر ایک کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں ایون کے انٹارٹکا میں بھی یہ زیادہ تر گھنے جنگلات میں رہتے ہیں بہت سے دوسرے جانور واکنگ سٹک کو کھانا پسند کرتے ہیں اور ان کے سب سے بڑے دشمن چمگادڑ ہوتے ہیں ان سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پوری دنیا میں ان کی تین ہزار سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں اس لسٹ میں ساتھویں نمبر پر ہے گلاس ونگ بٹر فلائی موسٹلی بٹر فلائی دنیا کی سب سے پیاری کریچر میں آتی ہیں گلاس ونگ بٹر فلائی کو گریٹا آٹو بھی بولا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے اس کے ٹرانسپیرنٹ ونگز یہ بٹر فلائی زیادہ تر سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ چھوٹی سی کریچر ایک دن میں بارہ مایز تک کا سفر کرتی ہے اور سیزن چینج ہوتے ہی ٹیکسس تک پہنچ جاتی ہے پرندے ان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں اور ان کا کھانے پینے کا ذریعہ بھی مختلف طرح کے فلاورز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے جب یہ کسی پھول پر بیٹھ جائے تو وہاں سے تب تک نہیں اڑتے جب تک پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا لیں اس لسٹ میں سکست نمبر پر ہے آرکٹک فاکس آرکٹک فاکس بہت ہی خوبصورت اور یونیک جانور ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی اکل مند بھی ہے یہ جانور الاسکا کے کوسٹل ایریاز میں پایا جاتا ہے اور ونٹرز میں اس کو ڈھوننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا رنگ بہت سفید ہوتا ہے اور اگر یہ خود کو برف میں چھپا لیں تو ڈھوننا ناممکن ہو جاتا ہے یہ زمین کے نیچے اپنے گھر بنا کر رہتے ہیں اور ایک دن میں کم سے کم چھانویں اشاریہ تین مائلز تک کا سفر کر سکتے ہیں ان کے چھوٹے سائز کی وجہ سے ان کو دوسرے جانور جیسے کے بیئر، ولف اور فاکس سے خطرہ رہتا ہے اس لسٹ میں فیفت نمبر پر ہے آرکٹک ہیر آرکٹک ہیر کھرگوچ جیسا دکھنے والا جانور ہے اور آرکٹک ٹنڈرہ جیسے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ جانور سردی کے موسم میں رہنا پسند کرتا ہے اور زمین کے اندر سراغ بنا کر خود کو گرم رکھتا ہے اور زمین کے نیچے ہی اپنا گھر بھی بناتا ہے ان کو زیادہ تر خطرہ آرکٹک فاکس، ولف، سنوئی آول، ہاکس اور فالکن سے ہوتا ہے یہ ایسے یونیک جانور ہیں جو انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے گرمی میں اپنا رنگ براؤن یا گری کر لیتے ہیں اس لسٹ میں فورت نمبر پر ہے لیپٹو سفیلس شیشے جیسا دکھنے والا یہ کریچر جو لیپٹو سفیلس کے نام سے جانا جاتا ہے جب بھی کوئی مچھلی انٹے دیتی ہے تو ان میں سے زیادہ تر بچوں کا بچ پانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑی مچھلیاں اور دوسرے سمندری جانور ان کو کھا جاتے ہیں لیکن یہ سمندر میں ایک ایسا جانور ہے جو کہ زبردست چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہے دیکھنے میں یہ مچھلی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ مچھلی نہیں ہے جب لیپٹو سفیلس انٹے سے پیدا ہو کر باہر نکلتے ہیں تو انہیں باقی پریڈیٹر سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن انٹے سے باہر آتے ہی ان کی پوری بوڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے یہ بچے اس طرح کئی مہینے رہتے ہیں اور اس ہی عمل کی وجہ سے ان کی جان بچ پاتی ہے اس لسٹ میں تھرڈ نمبر پر ہے ویلو ٹائرمیگن دنیا میں پرندوں کی بہت سی نسلیں ہیں لیکن ویلو ٹائرمیگن ان میں سب سے یونیک اور بہت ہی خوبصورت ہے ان کا سائز ایک فٹ تک ہوتا ہے اور ویٹ ہاف کے جسے تھوڑا ہی زیادہ ہوتا ہے ان کا رنگ پورا وائٹ ہوتا ہے یہ پرندہ الاسکا اور نورتھ امریکہ میں دیکھنے کو ملتا ہے ونٹر سیزن میں اس پرندے کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ اس کا کلر اتنا وائٹ ہوتا ہے کہ برف میں بیٹا ہوا یہ نظر بھی نہیں آتا اور پوری طرح سے انویزیبل ہو جاتا ہے خطرے کی صورت میں یہ برف کے نیچے کھود کر بھی اس کے اندر بیٹ جاتے ہیں اور یہ ٹرک انہیں پریڈیٹر سے بچاتی ہے اس لسٹ میں سیکنڈ نمبر پر ہے گلاس فروگ فروگز آپ کو تقریبا ہر ندی کے پاس مل جائے گا لیکن آپ نے ایسا ٹرانسپیرنٹ فروگ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ جو فروگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس فروگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ فروگز زیادہ تر لائم گرین کلر کے ہوتے ہیں اور ان کی سکن ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ اس فروگز کے ہرڈ لیور اور دوسرے انٹرنل آرگن کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اس ہی قابلیت کی وجہ سے اس کو گلاس فروگز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ فروگز زیادہ تر درختوں کے اندر ہی رہتے ہیں اور صرف میٹنگ کے لئے باہر آتے ہیں یہ جانور سینٹرل امریکہ اور ساؤس امریکہ کے جنگل میں پائے جاتے ہیں ان کا سائز ایک سے تین انٹ تک ہوتا ہے ان کو سب سے زیادہ خطرہ فروگ فائلز سے رہتا ہے فروگ فائلز فروگز کی وہ اقسام ہیں جو ہم لوگ اکثر اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں گلاس فروگز کی بہت ہی کم اقسام ہیں اور ان کے ٹریز کے اندر رہنے کی وجہ سے یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ریئر بھی ہیں اس لسٹ کے فرسٹ نمبر پر ہے گھوست شرائم گھوست شرائم گلاس شرائم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گھوست شرائم کی یہ سب سے بڑی قابلیت ہے کہ یہ فلی انویزیبل ہوتے ہیں اور یہ سمندر کے نیچے بہت ہی گہرے گھڑے بنا کر رہتے ہیں ان کا کلر موسٹلی کلیر اور ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبار براؤن اور بلیو کلر کے بھی ہوتے ہیں ان کا سائز 1.5 سے 3 انچ تک ہی ہوتا ہے یہ فریش وارٹر شرائم ہیں اور ایکوئریم کلینرز کا بھی کام کرتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ایک سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور ان کا بیہیوئر بلکل ہی نون اگریسیف ہوتا ہے اس ہی لیے ان کو ٹینکس میں مچھلیوں کے ساتھ بڑی آسانی سے رکھا جاتا ہے